السلام علیکم دوستو گسکوری ویو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو ہم کھانے کے لئے چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ فیکٹی میں کیسے بنتی ہیں اور ان کو کیسے تیار کیا جاتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو بتانے والے ہیں کہ تمام چیزوں کو جو ہم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو بنانے کے لئے گی کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ڈالڈا گی فیکٹی میں کیسے اور کس طرح تیار ہوتا ہے آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حیران زور ہوں گے اسی لیے اس کو پورا دیکھئے گا دوستو کیا آپ جو گی استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے دوستو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ دیسی گی ہمارے جسم کے لیے کافی مفید ہے لیکن آج کل دیسی گی مہنگا ہے اور اس کو استعمال نہیں کیا جاتا اور مارکٹ سے ملنے والے مختلف قسم کے گی ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ گی فیکٹی میں کیسے بنتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو ڈالڈا بناسبتی گی کئی قسم کے دختوں سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ پام ٹری یا پھر ناریل کے دخت سے بھی بنایا جاتا ہے لیکن زیادہ تا ڈالڈا گی پام ٹری سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اسی لیے اس پر پام ٹری کا فوٹو بھی لگا ہوتا ہے دوستو گی بنانے کے لیے سب سے پہلے پام ٹری کے بیجوں کا آئیل نکالا جاتا ہے پھر اس آئیل کو ان مشینوں میں فیلٹر کیا جاتا ہے جس سے آئیل کے اندر سے سارے گندے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں پھر اس آئیل کو بہت بڑی بٹی میں پکایا جاتا ہے اور پھر اس آئیل کے اندر کلر اور دیگر کئی قسم کے پگمت ڈالے جاتے ہیں پھر وٹامن اے اور ڈی ڈالے جاتے ہیں جس سے گی کا ذائقہ برتا ہے اور گی کو اچھا رنگ مل جاتا ہے اور گی میں ڈالے گے وٹامن اے اور ڈی ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں پھر کچھ گھنٹوں تک آئیل کو پکانے کے بعد یہ گی بند کر تیار ہو جاتا ہے پھر اس گی کو پچیس ڈگری سیلسیس تک تھنڈا کیا جاتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیک کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے ڈالڈا بناسبتی گی فیکٹی میں تیار کیا جاتا ہے اور دوستو کئی فیکٹیاں زیادہ پیسر کمانے کی خاطر آئل میں موم بھی شامل کر دیتی ہیں اور جنوروں کی چربی کو بھی گی میں استعمال کرتی ہیں جس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسی لیے کبھی بھی کسی سستی کمپنی کا گی استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی اس گی میں ترہ ترہ کے جنوروں کی چربی کو استعمال کرتے ہوئے گی کو تیار کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصاندہ ثابت ہوتا ہے جس سے ہمارے جسم میں کئی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہمارا جسم اندر سے اندر کھوکلا ہوتا چلا جاتا ہے اور بھی ترہ ترہ کے ایسا گی استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں سائیڈ افیکٹ پیدا ہوتے ہیں جو کلی بیماری کا سبب بنتے ہیں امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ڈسکوری ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ امجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی انٹسٹرنگ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت سب سے پہلے مل سکے پیارے دوستو ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک زور کیا کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے بڑی محنت کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اے باپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں جلدی ملاقات ہوگی ایسی انٹسٹرنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے گردانوار کے لوگوں کا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ